الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد یہ مرکز اہل سنت ہے آپ توجہ میری طرف فرمائیں سامین آج دل کو ہاتھ پڑھ رہا ہے مولانا محمد حنیف چشتی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے حضرت الحمدللہ اہل سنت کے لیے ایک سایہ دار درخت تھے جس کی چھاؤں میں ہر سنی تنظیم آ کے سانس لیتی تھی کوئی توجہ میری طرف فرماو گے تھے میں گل کرنگا نا جی ہر محاذ پہ بعض علماء ہوتے ہیں اپنا ایک موضوع متعیل کر لیتے ہیں کہ ہم ختم نبوت والے ہیں ہم دوسرے موضوع پہ بات نہیں کریں گے وہ ہم نے نموس اہل بیعت پہ بات کرنی ہے ہم دوسرے موضوع پہ بات نہیں کریں گے مگر حضرت العلام مولانا محمد حنیف چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس محاذ پہ بھی دیکھا کام کرنے کی ضرورت ہے اگلے مورچوں پر خود بخود پہنچ جاتے تھے تیسری بات جو کہنا چاہوں گا میں جو کہ جب سنی ہوا تو یہاں کئی بار حاضر ہوا سعداد کا عدب وہ دل و جان سے سب سے بڑھ کر کرتے تھے میں آج آپ کو تازہ بات بتاؤں حضرت استاذ العلماء مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جو داتا حضور کے خطیب ہیں پچھلے دنوں بڑی ٹرولنگ ہو رہی تھی میڈیا پر اور مجھے فون آ رہے تھے جی تم بھی کوئی ویلوگ کراؤ پھلا موقع پر سعداد کا عدب نہیں ہوا میں نے کہا بابو جن کے ساتھ سیالوی لگتا ہے چشتی لگتا ہے وہ لجبال ہوتے ہیں جو ہیں وہ بولے نا آج آپ نے ابھی دیکھا کہ الحمدللہ اپنی مسند چھوڑ کر ایک سید کو اوپر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے الحمدللہ اس سے بھی پڑھ کر یہ محبت اہلِ بیت اللہ نے مولانا محمد حنیف چشتی صاحب کو عطا فرمائی ہوئی تھی چوتھا پہلو ہمارے علماء جب پیسہ آ جاتا ہے تو مسلک کی دعوت کمزور پڑ جاتی ہے ٹارگٹ عجیف ہو جاتا ہے کوٹھی مل گئی گاڑی مل گئی پیسہ مل گیا اب وہ کہتا ہے کہ مسلک کا یہ کام بھی کروں میں یہ چھوڑے مولویوں سے کہو حضرت مولانا محمد حنیف چشتی صاحب آپ کی روح کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا کو اللہ نے ہر نعمت تطا فرمائی پر ان کے سابدادوں کو دیکھ لو ہر بیٹے کو یا عالم بنایا ہے یا حافظِ قرآن بنایا ہے تمام سامزدگان کے تو اس مہا مبارک مجھے آتے نہیں مولانا پروفیسر علامہ محمد سعید چشتی صاحب الحمدللہ جبل العلم ہے اور ان کے فرزندِ ارجمن مولانا عبد الحمید چشتی صاحب دامت پر قاتم العلیہ تشریف فرما ہے ان کی خطابت کو بھی سلام ہے ان کی جرت کو بھی سلام ہے جب یہ جہاں جاتے ہیں آلہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل پریلوی کا پرچم بلند کرتے ہیں نہ یہ چودری دیکھتے ہیں نہ امیر دیکھتے ہیں نہ کوئی بڑا ناتکہ دیکھتے ہیں یہ مولانا محمد حنیف چشتی کا فیضان ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں مسلکِ آلہ حضرت کا پرچم بلند فرما دیتے ہیں اور گاج کے بولو جو بولنا ہے دیں میں بڑا زینی طور پر پریشان ہوں میرا بیٹا گرفتار کر لیا گیا ہے اور مسجد میں کھڑا ہوں بے گناہ گرفتار کیا ہے تحجد گزار بچہ ہے جیل ہو چکا ہے اور مجھے کوئی ملاقات نہیں کرنے دے رہا میں کہا لے کلامہ صاحب وہ بھی سیالوی تھے میں کہا آج مولانا محمد حنیف چشتی صاحب زندہ ہوتے میں وہاں جا کے روتا کہ حضرت بوگس ایف آئی آر جھوٹے پرچے اور ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے سزا اس بات کی دی ہے جو میں نے نموسے صحابہ پر دشمنانے صحابہ کو للکارہ ہے پر آج اس مرکد آل سنت میں اعلان کرتا ہوں ایک بیٹا نہیں میرے چاروں بیٹے گرفتار کر لو ایک جان نہیں ہزاروں جانیں قربان کر دیں گے پرچم تک دم میں دم ہے نموسے اہلِ بیت اور نموسے صحابہ کا پرچم لہراتے رہیں گے اور چھٹی بات اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں توجہ رکھیے گا میں ایک توز کلبی طور پر پر پریشان ہوں دوسرا میرے بہت پڑے استاد جامعہ نسامیہ کے استاد العلماء حضرت علام پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ریاض البخاری دامت برکاتہم تشریف فرما ہے خرشید ملت تشریف فرما ہے علامہ ویس رضا نوری صاحب تشریف فرما ہے تو میں تھوڑا سا وہ ڈر رہا ہوں کہ اتنے بڑے خطیبوں کے سامنے خطابت کی بات تو ہو نہیں سکتی تو چلیے آج محفل ہے مولانا محمد حنیف چشتی صاحب کی تو ہم صرف انہی کی باتیں کریں گے کہو انشاءاللہ آخر میں آخری بات کر کے چونکہ وقت بڑا قلیل ہے اور قائدین بڑے کثیر ہیں تو آخری بات کہنا چاہتا ہوں بس آپ کی توجہ میری طرف مفضول ہو جائے تو پھر آخری بات کہتا ہوں میں کوئی یقین رکھوں کہ آپ کی توجہ ہے میری طرف اسٹیج پر تو آنا جانا لگے ہی رہے گا گاجی کہ بولو نعرے کی میں لہن رہے ہو ہاتھ کٹو ماشاءاللہ یار نعرے دا مزا نہیں آیا نعرہ تکبیر بولو ماشاءاللہ مرکدِ آلِ سنتِ اتنی بولنا تے بولنا کی تے نعرہ تکبیر دو میں ہتھ کڑ کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اور حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی اب توجہ جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں جب پاکستان بنا سید بران حیدر شاہ صاحب حافظہ اللہ تو دو شعبے تقسیم ہو گئے ایک ٹوینکل ٹوینکل لیٹی سٹار والے بن گئے ایک محمد کے قرآن والے بن گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مضبوط کرسی ہے ہم نے کہا ہمارے لیے ممبر مصطفیٰ ہے انہوں نے کہا ہمارے لیے وزارت ہے ہم نے کہا ہمارے لیے مسلح رسول ہے انہوں نے کہا ہمارے لیے ٹائی ہے ہم نے کہا ہمارے لیے دستار محمد ہے انہوں نے کالج بنائے اور پاکستان کو کالج والوں نے لوٹا یونیورسٹیز والوں نے لوٹا مدرسے والے تو ابھی تک آئے نہیں تو ہم پر الزام بھی نہیں ہے پاکستان کا یہ معاشی بیڑا گھرک انہوں نے کیا ہے برحال وہ سکولوں میں گئے کالچوں میں گئے ہم مدرسوں میں آئے ہم نے یہاں درس نظامی پڑھا انہوں نے وہاں امریکن نصاب پڑھا ہم نے داڑی رکھی انہوں نے داڑی وہاں پھینکی جہاں نالیوں میں پشاب جاتا ہے اور پھر بھی مسلمان رہے توجہ کرنا زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ریاست سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ریاست سے جناب عقیدے کا کوئی تعلق نہیں اور زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں کہ مذہب ہے تو ریاست ہے مذہب ہے تو ملک ہے مذہب ہے تو فوج ہے مذہب ہے تو پولیس ہے مذہب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے مر وہ بھی رہے ہیں مر ہم بھی رہے ہیں اور جب ان کے چنازے اٹھتے ہیں تو چنازہ پڑھنے والا ملتا کوئی نہیں جب مولانا محمد حنیف چشتی صاحب کا مبارک چنازہ اٹھا ہے تو ہر طرف یا رسول اللہ کی صدایں آتی رہ گئی تھی وہ بھی قبر میں جائیں گے ہم بھی قبر میں جائیں گے وہ قبر میں جا کے حساب دیں گے ہم قبر میں جا کے تلاوتِ قرآن اور علومِ دونی دینیہ پھیلانے کا عجر پائیں گے توجہ کرنا جب حضرت مولانا محمد حنیف چشتی دنیا سے گئے تو عالی حضرت امام حمد رضا خان سے ملاقات ہوئی پیرانے پیر شیخ عبدالقادر چلانی سے ملاقات ہوئی ہوگی ان کی ملاقات فاجہ مہین و دین چشتی سے ہوئی ہوگی ان کی ملاقات داتا حضور سے ہوئی ہوگی انہوں نے پتایا ہوگا کہ میں راوالی کینٹ میں ایک مرکزِ آل و سنت بنا کے آیا ہوں آج ہم سب وعدہ کرتے ہیں ان کے پیٹوں کی روشنی میں کہ جب تک زندہ رہیں گے یہ مرکز انشاءاللہ دمکتا چمکتا رہے گا مرکز انشاءاللہ مرکز انشاءاللہ کی ابتداء حضرت ابو پکر صدیق سے ہوئی ہے